اب آرہی ہے میرے بھائیو وہ آیت آپ دیکھیں کہ یہ پورا کنٹیکسٹ آیت نمبر ساٹھ سے شروع ہے سورة النساء کی کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے تاغوت کے پاس جاتے تھے یعنی یہودیوں کے پاس اور ان کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ ہم اوپر اوپر سے تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن اندر سے تمہارے ساتھ ہیں تاکہ کل کو اگر نعوذ باللہ اسلام کی دعوت ناکام ہوئی ان کے پاس واپسی کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو اور نبیل اسلام کے سامنے آکے وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں دعوت دینے کے لیے گئے تھے یہ ساری آیات آپ نے سن لی سورة النساء کی آیت نمبر ساٹھ سے لے کر سکسٹی تھری تک اب اس کونٹیکسٹ میں یہ آیت آرہی ہے سکسٹی فور منافقین کے بارے میں کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں جو قانونن صحابی بھی تھے کیونکہ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اندر سے ایمان قبول کیا ہے نہیں حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی عبداللہ ابن عبیعی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی میں گردن کاٹ دوں یعنی اگر حضرت عمر کو یہ سمجھا رہی تھی کہ یہ اوپر سے کلمہ گو ہے اندر سے منافق ہے تو نبیل اسلام کو نہیں پتا تھا آپ علیہ السلام کو بھی اسیسمنٹ سے پتا تھا اس کی جواب ملا کہ نبیل اسلام نے کیا فرمایا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یعنی نبیل اسلام نے عبداللہ ابن عبیعی اور منافقین کو بھی صحابی کہتیا یہ الارمی پوائنٹ ہے میں اس کی انجیننگ نہیں کرتا پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا کہ کلمے کا احترام ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اوپر سے کلمہ پڑا ہے نا تو لوگ کہیں گے یہ صحابہ کو قتل کرواتا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عبداللہ ابن عبیعی کا جنازہ بھی پڑایا اپنا کرتہ کفن کے طور پر اسے دیا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا یہ کہانی شریف نہیں ہے بخاری مسلم میں اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ٹپکایا تو آپ کی نظر میں تو شاید اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جانی چاہیے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا آپ ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کریں نہ ہم نے ان کی مغفرت نہیں کرنی ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور اے نبی آمدہ سے نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے بین کر دیا اللہ نے تو یہ پورا کنٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ منافقین اپنے فیصلوں کی لئے بعض اوقات اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لئے اگرچہ حاکم کے طور پر پولٹیکل لیڈر کے طور پر ایک دینی لیڈر کے طور پر بھی اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے اس کے باوجود جا اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے پیغمبر کی موجودگی میں مولویوں کا کیا کام ہے کیا آپ جا کے ان سے فیصلے کروائیں اور پھر آپ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے ایک افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لئے ان کو دعوت دینے کے لئے اور اللہ اللہ ہمارے وہ جھوٹی قسمیں بکھاتے ہیں اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ امنیسا کی آیت نمبر ساٹھ سے لے کر ترے سٹھ تک کے یہ وہ آیت آرہی ہے آیت نمبر چونسٹھ اور پینسٹھ جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے خصوصا بریلوی اور اہل تشیع مقادم فکر کے لوگوں نے کر دیا اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقید ہے سوائے اہل حدیث کے اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا وہ گستاخی رسول ہوتے گا وہ یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلَّا مِ الرَّسُولِمْ اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بیجا اِلَّا مگر یہ کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اِذن کے ساتھ یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت On the behalf of Allah وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے پیغمبر شریعت کا موجد یا کریئٹر نہیں ہوتا بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے اور پھر اس کا کلائمکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 آگے چل کے آ جائے گی مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی پھر سورہ العمران میں بھی آیت گزری ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکس میں تھی اے نبی تم فرما دو کہ بلفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اے یہودیوں کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں پھر تمہیں میری اطباہ کرنی ہوگی اور اطباہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے اطباہ ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی جنہوں اسی پنجابی جو کہنا ہے ٹڈو مننا اندروں مننا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے محبت کرے گا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اطباہ اور اطاعت اختیار کریں گے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے ازن کی ورس یعنی تمام پیغمبروں کا یہی سٹیٹس تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظُولَمُ اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا یہ پاسٹ ٹینس کا سیگہ ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے جس کا کونٹیکس سورہ نسا کی آید نمبر ساٹھ سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ تاغود سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولٹیکل لیڈر کی حیثیت سے دینی پیشواہ کی حیثیت سے پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں تاغود سے اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے فامو تبہیم کے لیے چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا اپنی جانوں پر اپنی جانوں پر انہوں نے جو ظلم کر لیا اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں کس لیے یہ حقوق لیباد کا بھی معاملہ ہے نا اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگیں ان کے ساتھ غداری کی ہے کیونکہ تم انسار اللہ ہونا اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا اس کے ساتھ غداری کی ہے آؤ ان کے سامنے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور آ کے اللہ سے توبہ کرو اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں یعنی سفارش کریں شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مرسا بھی معافی مانگ لی ہے یہ شرم سار ہیں ان کو معاف کر دیں نبی کی شفاعت بھی ہو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ وعاف کروائیں دوازہ کریں کہاں سے بات اٹھائیں میں اس کی پوری ڈیٹیل انجیننگ انشاءاللہ کروں گا بقی اب ساری گفتگو اسی کے اوپر ہیں اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک یونورسل ٹو تھار ہے آیت نمبر سکسٹی فائب میں